آج 3D Studio Max کی کلاس نمبر تین ہے اور پشلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس میں میں اس کا ایک اوورویو دیکھ لوں کہ کیا کس میں کیا تھا آج ہے یہ سٹینڈر پریمیٹیوز اور یہ سیگمنٹ کے بارے میں بتایا تھا تو آج سیگمنٹ کیسے کام کرتے ہیں اور سیگمنٹ سے کیا ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں بات اور یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بنایا ہوا ہے یعنی تھوڑا سا اوورویو ہی دیا ہوا ہے تو آج ہم سیگمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو چلیں ایک دفعہ اس کو ہم ری سیٹ کرتے ہیں اور میں یہاں سے ایک باکس بنا دیتا ہوں اچھا ایک باکس بنا دی آئیے اور پہلے ہم نے کیا تھا F3 F3 سے کیا ہوا تھا کہ یہ وائر فریم میں ہو گیا تھا آلٹ و اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں اور F3 دوبارہ پریس کرتا ہوں تو یہ آ گیا تھا وائر فریم سے سمود پلاس ہائی لائٹ اچھا اب میں اس کے جو سیگمنٹ ہیں آج میں سیگمنٹ کے اوپر تھوڑی بات کروں گا اب میں سیگمنٹ کو بڑھانا چاہتا ہوں یعنی اس کے لیندھ کے ہیں میں بلکہ اپنے آپ کو تو ہائیٹ کروں یہ ہے جس کے دیکھئے تین ایکسز کے سیگمنٹ ہیں یہ ہے جس کے لیندھ ویٹھ اور ہائیٹ یہ آنگے جس کے تین ایکسز کے سیگمنٹ اور اس کو اب چھوڑ دیں کہ اس کی لیندھ کتنی ہے ویٹھ کتنی ہے تو آج ہم سیگمنٹ بڑھاتے ہیں یہ سیگمنٹ بڑھانا شروع کر دی ہے میں اس کو کی بوڈ سے ٹائپ کر دیتا ہوں دس اس کو بھی میں کی بوڈ سے دس کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کی بوڈ سے دس کر دیا سلیکٹ اینڈ موف ٹول یہ سلیکٹ کیا تو ابھی دیکھئے یہ سیگمنٹ اب اس کے زیادہ ہیں اگر ہم اس کے موڈیفائی میں جائیں تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جو تین ایکسز کے سیگمنٹ ہیں یہ دس 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 ہیں لیکن یہاں پر ہمیں سیگمنٹ شو نہیں ہو رہے تو اس کے لئے آپ نے کی بوڈ سے ایف فور پریس کرنا ہے جیسے کہ آپ نے ایف فور پریس کیا تو آپ کے پاس جو سیگمنٹ ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں میں ان کو دوبارہ ایک دفعہ ایک ایک ہی کرتا ہوں اور اب میں اس کو کرتا ہوں دس ابھی دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ دس سیگمنٹس ہوگئے الگ اور اس کو بھی میں دس کر دیتا ہوں یہاں سے بھی ہوگئے دس ہوگئے اور پھر آخری میں یہاں سے دیکھتے ہیں اس کی جو تیسری ایکسس ہے ہائٹ اس کو بھی یہاں سے یہاں تک اس کو بھی ہم دس کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ سیگمنٹ زیادہ ہوگئے ہیں اگر آپ اس ٹیم ہم ایف تھری پریس کرتے ہیں تو وائر فریم آ جائے گا لیکن اس دفعہ ہمیں سیگمنٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں تو میں ان کو ایک دفعہ دوبارہ زیرو زیرو کر دیتا ہوں اب میں دوبارہ دس پریس کر دس دس دباتا ہوں یہ دس دس اور یہ دس اچھا اب ان سے فائدہ کیا ہوگا میں دوبارہ آتا ہوں جی ایف تھری پر آ جاتا ہوں یا ایف فور بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ان دونوں کا فائدہ کیا ہوگا اس کو تو میں پہلے ایک دفعہ زیرو کرتا ہوں اسی کی ایک میں شفٹ کا بٹن پریس کیا ہوا ہے کی بورڈ سے اور کسی بھی ایکسس میں نے اس ٹائم ایکس ایکسس کے اوپر اس کو ماؤس کی مدد سے چھوڑا ہے اچھا یعنی ماؤس کی مدد سے میں نے ڈریک کر کے لیکن ساتھ شفٹ میں نے پریس کیا ہوا تھا اگر شفٹ پریس نہ کرتا تو یہ اوبجیکٹ ہوتی آگے چلا جاتا ہے لیکن شفٹ پریس کرنے سے بلکل اسی طرح کی اسی ایکس ویلیوز کی ایک کپی بن جائے گی اچھا جب کپی بنے گی تو کپی میں مختلف آپشن آ رہے ہیں یہ کپی ہے انسٹینس ہے یا ریفرنس ہے تو اب بھی ہم نے کپی کرنی ہے اگر ہم انسٹینس کرتے ہیں یہ والا آپشن تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ہم اس کے اوپر کام کریں گے وہ ہی کام اس کے اوپر بھی ہو جائے گا یعنی اگر ہم یہ ہم نے انسٹینس بنا لی تو اس کو میں بھی یہ دیکھیں یہ جو اس کے سیگمنٹس ہیں یہ ایک 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 ہی ہیں لیکن اگر میں اس کو انسٹینس بناتا کپی کے بجائے تو اگر اس کو میں سیگمنٹ بڑھاتا تو اس کے سیگمنٹ بھی بڑھ جاتے ہیں تو میں اس کو دس کرتا ہوں اس کو بھی دس اور اس کو بھی دس اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے جی کہ اس کے اوپر ایک موڈیفائیر اپلائے کرنا ہے اچھا موڈیفائیر ہے وہ بھی بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر ہم آتے ہیں جی یہ اس کے شیپ یہ شیپ کے بعد لائٹ موڈیفائیر کا اپشن کی در گیا جی یہ موڈیفائی اچھا یہ موڈیفائی سیکشن میں آتے ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے جی موڈیفائیر لسٹ یہ والا اب ہم اس کے اوپر ایک موڈیفائیر اپلائے کرتے ہیں تو موڈیفائیر بہت سارے ہیں یہ آگے بہت ہی زیادہ ہیں تو ابھی ہم اس کے اوپر فیلحال ایک بینڈ موڈیفائیر اپلائے کرتے ہیں یہ ہے جی بینڈ اور اس کو اپلائے کر دیا اچھا یہ ہم نے اس کے اوپر اپلائے کیا ہے جس کے ابھی جو ہیں جو سیجمنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں اس کے اوپر بھی ہم بینڈ اپلائے کرتے ہیں بینٹ ان دونوں کے اوپر اپلائے ہو گیا اور اس کے اوپر ابھی ایک ایک سیگمنٹ ہی ہے لیکن اس کے اوپر پچاس پچاس سیگمنٹ ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا موڈیفائر کو اس کے اینگل ہم چینج کرتے ہیں یہ اس کے اینگل اینگل میرا پائیں گے یہ دیکھئے یہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے بلکہ میں اس کو وائٹ کے اوپر کر کے دیکھتا ہوں وائٹ کے اوپر اس طرح ہو گیا ہے اور اگر میں اسی کو کروں جی ایکس پر ایکس پر کیا ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ دیکھئے ایکس کے اوپر یہ دیکھئے آپ کو میں اس کی گریٹ آف کرنے لگوں گریٹ کی شارٹ گٹ کی جی ہے جی آپ کی بورٹ سے پریس کریں گے تو گریٹ آف ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ اب میں اس کو میں اس کو کر رہتا ہوں سکسٹی یہ سکسٹی کیا ہے لیکن سکسٹی کرنے سے کے ساتھ کیا ہوا ہے جی کہ ابھی اس ہمارے اوبجیکٹ کو کوئی خاص فارق نہیں پڑا لیکن اگر اس کو میں زیڈ ایکسس پر کرتا ہوں تو یہ کوئی عجیب سی شکل بانگی ہے اس کو میں فیلال ایکس پر ہی کر رکھتا ہوں اور یہ دیکھئے آپ کے پاس تھوڑا سا ایک دیکھئے یہ ایک نشانت سے بانگیا ہے یہ والے اب یہی موڈیفائر ہم اس کے اوپر بھی اپلائے کرتے ہیں اور اسی کی ایکس ایکسس کرتے ہیں اور اس کا اینگل ہم کر دیتے ہیں سکسٹی ڈگری یہ دیکھئے یہاں پر یہ جو ہمارے ایک پول سا بنا ہوا ہے یعنی یہ دیکھئے یہ بھی ایک لائن بنی ہوئی ہے جیسے ایک پول کی شکل ہوتی ہے یہ والی اور اگر ہم دوسرے میں آکے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بقاعدہ طور پر وہی جو جیسے آپ اس موڈیفائر کے اوپر دیکھیں جیسے یہ موڈیفائر کا اینگل چینج ہوئا ہے اوبجیکٹ جس طرح حالت میں پڑا تھا اسی حالت میں ہے جبکہ اس میں آپ دیکھیں تو اس میں وہ جو یا آپ کو جو نظر آ رہی ہے لائن سی وہی اسی کے مطابق ہو گیا ہے اگر ہم اس کو ایکس پہ زیٹ ایکسس پہ کرتے ہیں تو زیٹ ایکسس پہ یہ شکل کچھ اس قسم کی بانگی ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی زیٹ ایکسس پہ اس میں تھوڑا سا سموزنس آ گیا ہے میں اس کو ایک قویک رینڈر کرتا ہوں قویک رینڈر کرنے کے لئے یہاں پر یہ جو آپ کی نظر آ رہا ہے آئیکن اس کے اوپر آپ پلک کر سکتے ہیں نہیں تو کی بورڈ سے ایف نائن یہ بھی آپ پریس کرتے ہیں تو میں یہی سے کرتا ہوں یہ دیکھیں ان دونوں میں تھوڑا بہت فرق نظر آ رہا ہے اور میں ان کی دوبارہ ایکس ایکسس ہی کرتا ہوں یہ دیکھیں ایکس ایکسس میں ساتھ کیا ہو گیا یعنی یہ ہمارے کافی آگے کام آنے والا ہے اور یہ سیگمنٹز زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ سموز بنیا ہے اب اس میں سیگمنٹز جو تھے وہ ایک ایک سیگمنٹ ہی تھا جبکہ اس کے اندر دس دس سیگمنٹ تھے اور سیگمنٹز جتنے زیادہ ہم کریں گے ایک تو ہماری ہوگی رینڈرنگ جو ہے وہ تھوڑی فاسٹ ہوگی یا رینڈرنگ جو ہے وہ تھوڑی سلو ہو جائے گی فاسٹ نہیں ہوگی سلو ہوگی جب سیگمنٹز بڑھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اوبجیکٹ ہوگا وہ ہمارا کافی سموز ہوگا اور میرے خیال میں آج کے لیے تنہی کافی ہے تو پھر آگے ہم مزید اس کی تھوڑی اور بھی کلاسے بنائیں گے